اسلام علیکم ویڈیوٹیوب چینل کیچمی دھور کیچمی دھور میں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست اور بہت ہی ڈیفرنٹس نظر کو تیز کرنے والا نماغ کو تیز کرنے والا تیل کی ریمیڈی شیئر کرنے لگی ہوں بہت زبردست ہے یوٹیوب فرس ٹرم ایسیت آئل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ اپنے پہلے کبھی نہیں بنایا ہوگا اس کو ضرور بنائیے گا اپنے فیڈبیک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کریے گا اپنی بہن کی مدد کریے گا جہاں تک آپ کی رسائی ہے میرے چینل کو زیادہ شیئرنگ کریے گ اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بولنا جو ویڈیو کو دیکھتے ہیں کم اٹھ کرتے ہیں اور ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ اسی طرح ہمیشہ ساتھ دیتے رہیے گا فیس بک پیل جائے کچن ہور کے نام سے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ ڈیلی دیکھا کریں روز آنا ڈائے سے تین بجے کے درمیان یارہ بچے میں آپ نے چینل سے ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتی ہوں تو آپ میرے چینل کو دیکھیں کچن ویدھور ی جو ریمیڈی ہے یہ اویل کس کچی اس کا بننے لگا ہے اور کیسے ہم بنائیں گے بہت ہی ضبط ہے بہت ہی افیکٹیو سا یہ اویل ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دی کوکنٹ اویل جاہیے ٹھیک ہے یہ کوکنٹ اویل ہے آدھا کب میں اپاس اس کے بعد ہے چار عدد میں اپاس بادام ہے ایک ٹیبا سپون جتنا خوشک دھانی ہے اور چھ سات میں اپاس کالی ملچ ہے ٹھیک ہے اور ایک عدد گاجر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے اس کو ہم نے گریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے 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 ٹھیک یہ قدرت گاجر اس کو گریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے بادام میں اس کو بھی اسے ساتھی گریٹ کر لیا اس کے بعد یہ جو میرپاس کالی میج اور ایک ٹی واس میں جتنا خوشک دھنی ہے یہ اس کے اندر ڈال کے ہلکا دردرہ سمن ہے اس کو موٹا موٹا سا کوٹ لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک پین لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جائی اور اس کے بعد یہ کوکونٹ آئل ہے یہ آدھی پیالی یہ چلا گیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اس کو میڈیا مانچ کے اوپر چولے پر رکھ دیتے ہیں میڈیا مانچ پر ہی اس کو ہم نے کوک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے ٹھیک ہے اب یہ میڈیا مانچ کے اوپر ہی یہ ہمارا آئل جوار وہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے بس اتنا سا کہ اس کا یہ جو موسٹر ہے گاجر کا یعنی کہ یہ نہ ختم ہو جائے اور باقی چیزوں کا جو اس کے اندر اثر گاجر کے پانی کے ساتھ ہی اس کے اندر آجائے میں نے میڈیا مانچ کی ہوئی ہے زیادہ تیز آج کی اوپر ہم نے اس کو نہیں بنانا ہے یہ دیکھیں پرانٹ یہ میں نے آئل کو میڈیا مانچ کی اوپر ہی پکا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آجائے چھوڑنا نہیں ہے ہائی فلیم نہیں کہیں یہ جال نہ جائے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بلکل اس فرم پر آجائے جب آپ کو لگے کہ اس کا موسٹر یا گاجر کا پانی خشک ہو گیا اس وقت آپ نے بند کر دینا ہی ٹھیک ہے یہ ریکھیں اب اس کے اندر تو موسٹر نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ گاجر کا کلر آپ دیکھیں یہ بلکل لائٹ برون سا کلر اس کا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اسی کے اندر ہی بڑھا رہنے دینا ہے اور یہ بلکل تھنڈا ہو جائے اتنا تھنڈا ہو جائے کہ بلکل یہ ہاتھ لگانے کے قابل ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو سٹین کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے دی اس طرح دبا دبا کے ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے اس گاجر کے جو پانی تھا اسی کے اندر دھنیے کا بھی اثر آ گیا ہ SAMLAWakers اگز کے اندر قائد اور ساتھ میں کالی میرچ اور بادام کا سب بھی آگیا اس کے اندر ٹھیک ہے دی اب آپ نے اس سوائل کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس سوائل کو آپ نے اس طرح انگتزہ اپنی نا size boost کبلیسے اپنی بڑو کے نیچے ٹھیک ہے آنکھوں کو بند کر کر پھر آنکھوں کے اپنے جب استعمال کس طرح کرنا ہے اس ماؤل کا مساج کرنا ہے پھر آپ نے رات ترابع اپنے پانکیں Lap Peru اس کے اوپر آپ نے اس سوائل کا مساج کرنا ہے پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر بھی آپ نے اس اوائل کے ساتھ مساج کرنا ہے اس اوائل کو چند روپ آپ اپنے ناف کے اندر بھی ڈالیے گا اس سے بھی نظر تیز ہوتی ہے اور بہت سی بیماریاں ناف کے اندر تیل لگانے سے دور ہو جاتی ہیں اور دماغ کو بھی ترو تازہ کرتا ہے دماغ کو تیز کرے گا اور اپنے سر کے اوپر بھی اس اوائل کا استعمال کریے گا سر پہ بھی آپ اس اوائل کو لگائیے گا اس سے لگانے سے بھی آپ کے دماغ جو کہ تیز ہوتا ہے اور جو کہ آئی سائٹ بھی کو رہی ہے نظر کمزور ہو رہی ہے یہ آپ یہ ناکوں سے پانی آ رہا ہے کمزوری کی وجہ سے تو یہ اس کے لیے بھی ہے اپنے ناک کی جو نتیں ہیں اس کے اندر بھی فنگر کے ساتھ تھوڑا سا اوائل لگائیے گا کان میں بھی تھوڑا سچان ایک ڈروپ اپنے کان میں بھی ڈالیے گا تاکہ خشکی وغیرہ ختم ہو اور جو کہ آپ کی جو آئی سائٹ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے تو یہ تھا آج کی ریمیڈی ام شور آپ کو پسند ہے یہ ہوگی بہت ہی ڈیفرنس ہے اور یونیک سا یہ آئل جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو کو لارچ تک دیکھئے گا اور آگے شیئر کرئے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی اور ڈیفرنسی ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنی فیملی کا حیار رکھئے گا دعا میں حیار رکھے گا اللہ حافظ